بہت سارا جو اس کی سیلری سے پیسہ آتا وہ پیسہ اس کے لون میں چلا جاتا اب جو ہے آرتک تنگی سے یہ جونج رہا تو چندر پرکاش اپنی پتنی سے کھیتے ہیں کہ سرکاری بیوستہ کے بارے میں تو تم جاتی ہی ہو جو بے گھر ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے اونی کپڑے جو کی گرم کپڑے ہیں اور کمبل جو ہیں وہ بات رہے تھے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے پلائٹ خریدے تھے بہت سارے پلائٹ جو ہیں بہت ہی ایسے ہی خالی پڑے ہوئے پرنام میری ہانائیس اتیوتنم ویدیاشرم کی ہندی پروکتہ میرے پسٹ پیو سی کے جتنے بھی ویدھیارتی ہیں آپ سب کا میری ککشہ میں سواگت ہے میرے پریے ویدھیارتیوں جو آپ کے لیے اپٹیت بھاگ ہے اس کے انترگت جو چوتھا پارٹ آپ کے لیے شیط لہر ہے آج ہم اسی پارٹ کے بارے میں بات کریں گے پہلے ہم اس پارٹ کے جو لے خک ہیں ڈاکٹر جائی پرکاش کردم جی ان کے بارے میں سمشپ تمہیں جانیں گے ڈاکٹر جائی پرکاش کردم ان کا جو جنم ہے وہ پانج جولائی انیس سو اٹھاون اسمی میں ہوا تھا پانج جولائی انیس سو اٹھاون پیفت جولائی نائنٹین فٹی ایٹ میں ان کا جنم جو ہے اندرگڑی گازی آباد اتر پردیش میں ہوا تھا ان کی جو پرمک رچنائے وہ اس پرکار ہے تلاش کرونا چھپر گونگا نہیں تھا میں تنکا تنکا آگ بستیوں سے باہر آدھی ان کی پرمک رچنائے جو پرستو تھا آپ کے لئے شیت لہر پارٹ جو ہے یعنی کولڈ ویو شیت لہر یعنی کولڈ ویو اس پارٹ میں یہاں پر جو شیت سے یعنی جو بہت زیادہ وہاں پر تھنڈ پڑ رہی تھی یعنی شیت کا جو پرکوب تھا اس میں جو لوگ آشرف ویہین تھے ان کی جو مرمک سپرشی چترن اس پارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے ترست اس شیت کے لہروں سے یعنی اس سے تھنڈی سے جونچتے ہوئے کس طرح سے وہ لوگ تھنڈی کو سہ رہے تھے اس کو اس پارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو بے گھر ہے یعنی جو بے گھر لوگ ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر تھنڈ کی وجہ سے کیا ہے اس سے جونج رہے تھے اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک اور جو ننگے ادننگے جو لوگ جن کا کوئی گھر نہیں ہے راستے پر جو لوگ رہتے ہیں جو بے روزگار ہیں جس کا جن کے لیے کوئی اپنا گھر نہیں ہے وہ کس پرکار جو ہے شیت کے چپیٹے میں آ کر بہت سارے لوگوں کی وہاں پر مرتیو ہو گئی تھی یہ ساری باتیں اس پارٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چندر پرکاش جو اس پارٹ کا نائک ہے وہ کہیں ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے مند میں کرونا آنے کے باوجود بھی یہ جو ہائی کلاس ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے اپنی جو گھر تھا اس میں ان لوگوں کے لیے کچھ دن رہنے کے لیے کیا ہے وہ انومتی نہیں دے سکتا تھا اس میں اس کی ویوشتہ تھی کیونکہ اپنے گھر میں بے گھر لوگوں کو کچھ دن تک وہ رہنے کے لیے اپنا گھر دینا چاہتا تھا لیکن کیا ہے وہ سسوائٹی کے جو لوگ ہیں انہیں منہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایسے لوگ جو چندر پرکاش کے مند میں جو اس طرح کی کرونا اتپن ہوتی ہے لیکن وہ ان کو کیا ہے کچھ دن تک اپنا گھر نہیں دے سکتا اپنا فلائٹ نہیں دے سکتا یہ کیا ہے چندر پرکاش کے مند میں من جو ہے محسوس کر رہ جاتا ہے یہاں پر یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس قطعہ میں بے روزگاری جیسی جولنت جو سمسیہ ہے جو بے روزگاری ہے وہ ایک سورسا کی موں کی طرح ہے جو کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اور دیش کے جو بے روزگاری ہے کس طرح سے کیا ہے بے روزگاری سے جونچتے ہوئے لوگوں کا ایک کیا ہے جونچتے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی اس پارٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو گریبی اور فٹھالی سے رات دن سنگھرش کرنے والے جو گریب لوگ ہیں ان کے پرتی چندر پرکاش کی جو سمویدنا تھی اس کے بارے میں بھی ہم جان سکتے ہیں اس پارٹ کا چین چھاتروں کو اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر دیا کرونا جو بھاو ہے وہ اتپن اسی لیے اس پارٹ کا چین بھی کیا گیا ہے جو آپ کا پارٹ ہے وہ اس پرکار شروع ہوتا ہے کہ پلائٹ کا قبضہ ملنے کے بعد سے دواری کا جانا چندر پرکاش کی ایک نیمتی ڈیوٹی سی ہو گئی تھی یعنی جو اس پارٹ کا جو مکھی نایک ایک پاتر چندر پرکاش اور ایک پاتر پونم یہ دو ہی پاتر اس پارٹ میں آتے ہیں تو یہاں پر جو اس پارٹ کا مکھی پاتر جو ہے چندر پرکاش وہ ایک کیا ہے دواری کا میں ایک فلائٹ جو ہے وہ خریدتا ہے اور وہ فلائٹ خریدنے کے بعد وہ وہاں پر آنا جانا مہینے میں ہی ایک بار وہ کرنے لگتا ہے اور جو دواری کا میں اس کا فلائٹ تھا وہاں پر کم لوگ ہی کہیں اس فلائٹ میں رہتے تھے یہاں پر یہ فلائٹ اسے نے خریدنے کے لیے بہت سارا لون جو ہے جو خرض جو ہے اس نے بینک سے اٹھایا تھا یہ خود بھی ایک سرکاری ادھکاری تھا جو بھی اسے ویتن یعنی سیلری ملتی اس کا ایک بڑا سا حصہ اس کے خرض کی قسطی چکانے میں چلا جاتا تھا یعنی بہت سارا جو اس کی سیلری سے پیسہ آتا وہ پیسہ اس کے لون میں چلا جاتا تھا اب جو ہے آرتک تنگی سے یہ جونج رہا تھا اسے بہت آرتک تنگی آ گئی تھی وہ سوچتا تھا کی کیوں نہ دواری کا میں رہے اس کے فلائٹ کو وہ کرائے پر دے دے اور کم سے کم اسے کیا ہے وہ پیسے ملنے کے بعد کچھ تو راحت ملے گی یعنی راحت جیسی بات سن کر ہی من میں راحت آ جاتی ہے یہ کیا ہے یہاں پر جو کہانیکار ہے جائے پرکاش کردم جی اس بات کو کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے سوچتا ہے کیونکہ اس نے خود ایک خرض لے کر لون پر اس نے ایک کہیں فلائٹ لیا تھا اور اس کا جو بڑا سا اس کی ویتن سے جو بھی پیسہ ملتا ایک بڑا سا حصہ جو ہے وہ لون چکانے میں چلا جاتا اس لئے وہ آرتک تنگی سے جونج رہا تھا تو اس طرح سے اس نے جو ہے یہ جو فلائٹ ہے خریدا تھا اس کا فلائٹ جو ہے وہ ایک گروپ ہاؤزنگ سوسائٹی میں تھا جو دوارکہ میں تھا تو اس کا فلائٹ جو تھا وہ دوارکہ میں یہ گروپ ہاؤزنگ سوسائٹی میں تھا جہاں پر بہت سارے لوگوں نے فلائٹ خریدے تھے بہت سارے فلائٹ جو ہیں بہت ہی ایسے ہی خالی پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ جو ہے بہت دور تھا اور وہاں پر کچھ کم ہی لوگ رہتے تھے آنے جانے کی جو سویدہ ہوتی ہے اور وہاں بہت ساری سویدہوں کا آبھا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پر نہیں رہتے تھے جو ابھی وہاں پر رہتے تھے وہ جن کے پاس گھر نہ ہو جو خود کیا ہے رینٹ ہاؤس پر یعنی بھاڑے کے گھروں میں جو رہتے ہیں اسے لوگ ہی وہاں پر اپنا گھر بنائے ہوئے تھے اس سوسائٹی میں جا کر رہتے تھے یا تو جو کہیں یہاں پر کیندر سرکار میں جو بھی کام کر رہے تھے یعنی سنٹرل گورنمنٹ جاب جیسے ملی تھی وہ لوگ ریٹائیڈ ہونے کے بعد نیورت ہونے کے بعد اپنی نوکری سے وہ ہی لوگ اس گھر میں کہیں رہتے تھے تو کچھ ہی لوگ اس سوسائٹی میں رہتے تھے باقی کے بہت سارے فلائٹ جو ہے بہت ہی کہیں کھالی پڑے ہوئے تھے تو اس طرح سے کہیں وہ گروپ ہاؤزنگ سوسائٹی میں اپنا فلائٹ لے کر رکھا تھا یہاں پر جو ہے جو وہ فلائٹ تھا اس کا پرتی مہا ایک بار جو ہے چندر پرکاش جانا پڑتا تھا اور کبھی کبار ضرورت پڑھنے پر بھی کہیں چندر پرکاش اپنے فلائٹ ایک بار دیکھ کر آیا کرتے تھے اور جو پتی مہا بے جاتے تھے تو وہاں کا رکھ رکھوا کا جو خرچ ہے جو فلائٹ مینٹیننس کا جو خرچ ہے اگر کوئی رہے یا نہ رہے اس فلائٹ میں سبھی کوئی ایک ہزار روپایا دینا اوشکت اس لئے چندر پرکاش جو ہے وہ اس فلائٹ کے جو رکھ رکھوایا جو خرچ ہے اسے دینے کے لئے پرتیم مہا جایا کرتے تھے تو جیسے وہ وہاں پر جایا کرتے تھے تو اپنا فلائٹ جو ہے ایک بار کھول کر پوری طریقے سے اس کی جانچ کرتے ہوئے اپنے گھر کو دیکھ کر ہی آیا کرتے تھے چندر پرکاش چوکی دار سے یہ پوچھنا نہیں بھولتے تھے کہ اب سوسائٹی میں کتنے لوگ آ گئے ہیں اور یہاں پر کتنے لوگ کراہ پر آئے ہیں یہاں پر دیکھیں جو اپنی سیوہ سے نیورت ہوئے یعنی ریٹائیڈ ہوئے جو لوگ ہیں وہیں اس گھر میں رہتے تھے یعنی اس سوسائٹی میں رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پوتوں کے ساتھ اور جو بے گھر تھے یعنی جن کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا یعنی وہ جو کہیں جو کراہ کے گھر پر رہتے تھے ایسے ہی لوگ اس سوسائٹی میں آ کر رہا کرتے تھے تو چو کی در سے جو ہے چندر پرکاش یہ نہیں بھولا کرتے تھے کہ اب کتنے لوگ یہاں پر کراہ پر آئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا جو فلائٹ وہ کراہی پر دے دے کیونکہ جو آرثک سمسیاں ان کے لئے تھی اس میں کچھ راحت تو مل جائے اس لئے یہ معاینہ کر کے ہی وہ آیا کرتے تھے یہ خود جو ہے دلی کے لکشمی بھائی نگر میں رہتے تھے جو کی سرکار کی اور سے ان کو جو ہے ایک فلائٹ دیا گیا تھا جو چار کمروں کا تھا اور وہ سنٹر میں یعنی کیندر میں ہی تھا ہر ایک سویدہ ان کے گھر کے پاس تھی اس لئے وہ لکشمی بھائی نگر سے اپنے فلائٹ میں رہنا نہیں چاہتے تھے کم سے کم جب تک کی وہ سرکاری نوکری میں ہے لکشمی بھائی نگر کے پاس ان کا آفیس ہونے کی وجہ سے ان کو بہت ہی سویدہ تھی وہاں پر آنے جانے کی اسی لئے وہ وہی رہنے کے اچھوک تھے اور اپنا خود فلائٹ ہونے کے باوجود بھی دواری کا جانے کے لئے وہ اچھوک نہیں تھے چندر پرکاش جو ہیں وہ یہ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جب تک میٹرو رائل جو ہیں وہاں پر چالو نہیں ہوتی کم سے کم تب تک اپنے فلائٹ میں وہ جا کر نہیں رہیں گے اور جب تک وہ کیا ہے ایک سرکاری ملازم ہے جب تک وہ نبرت نہیں ہوں گے تب تک کیا ہے لکشمی بھائی نگر میں جو سرکار کی طرف سے جو مکان ملا ہے اسی میں وہ رہیں گے اس طرح سے ان کی ایک اچھا بھی تھی تو اس لئے وہ اپنے فلائٹ میں جا کر رہنے کے اچھک نہیں تھے یہاں پر وہ جب موینا کر کے آتے کہ کتنے قرائے پر لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود اپنا فلائٹ جو ہیں قرائے پر دینا چاہتے تھے اور کچھ آرتک جو سمسیہ ان کو ہو گئی تھی اس سے کہیں کچھ راحت تو مل جائے اس سے جو پیسہ ملے گا جو قرائے کا پیسہ ملے گا اس میں ان کو راحت مل جائے یہی سوچ کر بے ہر مہینہ جب بھی جایا کرتے تو چوکی دار سے اس بات کو پوچھنا نہیں بھولتے تھے کبھی کبار ان کی پتنی بھی جو ہیں ان کی پتنی جو پونم ہیں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی دوارکہ میں ان کا جو فلائٹ تھا اسے دیکھنے کے لئے چندر پرکاش جو ہیں اب اپنی پتنی کے ساتھ ماروت کار میں بیٹ کر اپنا دوارکہ میں رہے فلائٹ کو دیکھنے کے لئے جا رہے تھے تو دلی میں شیط کا پرکوب جو ہے بڑھ گیا تھا بہو زیادہ تھنڈی تھی جو کی شریر کے بھیتر سے ہوتے ہوئے شیط جا رہی تھی دن میں اس کا تاپمان جو ہے پندرہ ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں تھا یعنی اس کے اوپر نہیں تھا تو رات میں چار ڈگری سیلسیس تک نیچے جا رہا تھا اتنی تھنڈی پڑ رہی تھی اور جو ہے وہاں پر بینا گرم کپڑے کے باہر نکل جیسے کہ موت کو دعوت دینے جیسے تھا اتنی تھنڈ اور اکیلے دلی میں بہت سارے لوگوں کی مرتیوں بھی ہو گئی تھے تو یہاں پر جو راستے پر جو بے گھر لوگ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا اور وہ کہے ان کا جو شید کے پرکوپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے سرکار کی طرف سے کہے جہاں پھٹپاٹ پر سونے والے یا دوسرے بے گھر لوگوں کے لیے جگے جگے علاوہ جو ہے جلانے کی ویوستہ کی گئی تھی تو دوسری اور جو دھنی لوگ ہوتے ہیں اور راج نیتا لوگ جو ہیں راج نیتا جو لوگ اور سویم سی سنسطاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بے گھر لوگوں کے لیے گرم کپڑے اور جو ہے اونی کپڑے اور کمبل وہاں پر باٹے جا رہے تھے ایسے لوگ جو بے گھر ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے اونی کپڑے جو کی گرم کپڑے ہیں اور کمبل گرا ہوا تھا اور سورج جو ہے کئی دنوں سے نکلا نہیں تھا بہت سارے لوگوں کی مرتیو ہو گئی تھی اور شیط کا پرکوب جو ہے بہت زیادہ ہی بڑھ گیا تھا تو جو پونم اور چندر پرکاش جا رہے تھے ان لوگوں کی دشا دیکھ کر چندر پرکاش کے من میں کرونا اُتپن ہو جاتی ہے لکشمی بائی نگر سے کہیں جو دواری کاک سے ہوتے ہوئے جو چندر پرکاش یعنی اس کی پتنی پونم جا رہے تھے تو چندر پرکاش نے دیکھا کی جگوں پر ریڈ لائٹ اور چورا ہے اور پلوں کے پاس ننگے عد ننگے جو لوگ ننگے اور عد ننگے جو ستری پرش اور بچے جو ہیں شیط سے کاپ تیٹ دکھائی دے رہے تھے اور کیا ہیں ان کے پاس نہ گرم کپڑے تھے نہ اس شیط سے بچنے کے لئے ان کے پاس کوئی اُنی وستر تھے ایسے بچوں کو دیکھ کر چندر پرکاش کے مل میں کرونا اُتفن ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر اور اپنے پاس برابر میں بیٹھی ہوئی جو اس کی پتنی تھی پونم سے کہتے ہیں کہ دیکھ رہی ہو ان کی ستی وہ کس پرکار اس پرکوپ میں بینا کوئی کپڑے نہ گرم کپڑوں کے کس طرح سے ان کی دشا ہو گئی تو پونم کہتی ہے کہ پونم بند ہوئی شیشے کی اس کھڑکی کی اور سے دیکھتے ہوئے ان کی اور وہ بھی کچھ دیا دکھاتے ہوئے کہتی ہے ہاں بیچار پھر وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے سرکار کی اور سے رہن بسے رہے تو کھولے ہوئے تھے تو کہ انہی چندر پرکاش کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو رائن بسے رے کھولے ہوئے تھے تو جو ان رائن بسوروں کی دیکھ ریک جو کرتے ہیں ایسے لوگ کچھ فیسے لے کر ان کو دیا کرتے ہیں سرکار سے جو ان کے لیے سوویدہ تھی اس کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا چندر پرکاش اپنی پتنی کی بات سے سہمت نہیں چندر پرکاش کہتے ہیں کہ تم سرکاری ویوستہ کو جانتی ہو رائن بسوروں میں وہی لوگ رہ سکتے جو سنچالکوں کو سوویدہ شلک جو دے سکے وہی لوگ رہ سکتے ہیں یعنی اس رائن بسوروں میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اس یعنی رائن بسوروں کو چلانے والے جو سنچالک ہیں ان کے لیے کچھ پیسے دینے والے ہی رہ سکتے ہیں یہ لوگ کہاں سے دیں گے جو کیا پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور کھانا تک نہیں ہیں ایسے لوگ کہاں سے ان کو پیسے انم سے کہتے ہیں اور پھر یہاں پر بے روزگاری کی جو سمسیہ ہے اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جو بے روزگاری وہ سورسہ کے موں کی طرح بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر سورسہ جو ہے اس کے موں کی طرح یہ جو بے روزگاری ہے وہ بڑھتی جا لکھے لوگوں کو ہی کام ملنا آج بہت زیادہ ہی مشکل ہو رہا ہے اگر وہ کوئی فیکٹری یا کار کھانے میں کام کرنے کے لئے جائے تب بھی ان کو کوئی نوکری نہیں دے گا سبی لوگ ان کو دھتکار تے ہوئے وہاں سے بھیج دیں گے ان کو نوکری دینے والا کوئی نہیں اس طرح سے کیا چندر پرکاس جو ہے اپنی پتنی سے کہتے ہیں لیکن اس کی پتنی جو ہے وہ اس بات پر سہمت نہیں ہوتی وہ کیا پچھلی بات پر ہی اڑی رہتی ہے کہ یہ خود اپنی اس زندگی کے خود ذمہ دار ہے پھر وہ کہتی ہے کہ ان کو بہت آسانی سے جب بھیک مانگتے ہیں چون اٹھنی روپیہ مل جائے یہ اپنا پیڑ بھر لیتے ہیں ان کے لئے کیوں چاہیے اس طرح کی نوکری جو پریشرم کر کے یہ کما سکے اس لئے یہ نوکری نہیں چاہتے خود بھی یہ نوکری کرنا نہیں چاہتے آرام سے بیٹھ کر یہ کھانا چاہتے چندر پرکاش کہتے ہیں کہ یہ پر کوئی بھی منوش کوئی بھی انسان جو ہے وہ چون اٹھنی ایک روپیہ کے لیے کسی کے پاس گڑ گڑانا نہیں چاہتا وہ کوئی بھی زلط کی زندگی جینا نہیں چاہتا وہ بھی سممان کی زندگی گزار تھنی ایک روپیہ کے لیے کسی کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے یہ تو ان کو ویوشتہ میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے یہ بے گھر ہیں اور پہننے کے لیے کوئی بستر کوئی کپڑا تک نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اس زلط کی زندگی اسی لیے وہ گزار رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی نہ کوئی نوکری دیتا ہے ان کے لیے اور سبھی لوگ ان کو دھدکار کر وہاں سے بھیج دیتے ہیں اسی لیے تو یہ ایسی زلط کی زندگی جی رہے کوئی بھی زلط کی زندگی جی نہ نہیں چاہتا اس طرح سے جو ہے پھر انہی کے پکش میں جو ہے اپنی پتنی سے اس طرح سے چندر پرکاش بات کرتے ہیں پھر چندر پرکاش کہتے ہیں اگر ان کو بھی کام مل جائے تو یہ بلکل کسی سے بھیک نہیں مانگیں اور کہیں وہ بھی اپنا کوئی یہ گھر بناتے ہوئے ایک عزت اور سمان کی زندگی ہی گزاریں گے یہ ویوشتہ میں انہوں نے جو کام کر رہے ہیں یہ ویوشتہ ان کے لئے نہیں ہوگی بی اس شیط کے جو پرکوپ سے بچنے کے لئے کہیں کپڑے پہن کر عزت کی زندگی ہی گزاریں گے اس طرح سے فٹ پات پر نہیں پڑے رہیں گے اس طرح سے جو ہے چندر پرکاس جو ہے پونم کو اتر دیتے ہیں تو آج میں نے آپ کے لئے یہاں تک پارٹ کیا ہے اقلی خکشہ میں اور بھی اس پارٹ کے بارے میں ہم جانیں گے دھنیوال